اٹھارا زلحج کا دن ہے کیا؟ اٹھارا زلحج کی تاریخ ہے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کے حجوم میں جمع غفیر میں حجت الودا سے واپس مدینہ تیبہ پلٹ رہے ہیں اٹھارا زلحج کا دن تھا ایک مقام آیا اسے کہتے ہیں غدیر خم کیا کہتے ہیں غدیر خم اس مقام پر میرے آقا رک گئے پڑاؤ کیا درختوں کے سائبان بنایا گیا درختوں کے نیچے پڑاؤ کر کے آقا نے زہر کی نماز ادا کی میرے آقا کے لیے ممبر لگ گیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروض ہو گئے اور ہجت الودا سے واپس آنے والے لا تعداد صحابہ اکرام میرے مصطفیٰ کے سامعین کا مجمع بن گیا تاجدار کائنات نے اللہ کی حمد و سنہ کی اور حمد و سنہ کے بعد فرمایا لوگو انی تارکن فیکم امرین وقال انی تارکن فیکم سکلین لن تدلو ان تمسکتم بھیما و لن تدلو ان اتبعتمو ہما کتاب اللہ و اہل بیتی اترتی یہ خطاب غدیر خم ہے خطاب مصطفیٰ ہے فرمایا لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں واپس رب کائنات کی بارگاہ کی طرف جانے کا اشارہ بھی دے رہے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ دو چیزیں کیا ہیں اقائد کی حقیقتیں کتنی ہیں ایک توحید بولیے اور ایک رسالت بولیے نا ایک اللہ اور ایک رسول فرمایا تمہیں دو توفے دیے جا رہا ہوں ایک توفہ خدا کی طرف سے ایک توفہ مصطفیٰ کی طرف سے ایک اللہ کا توفہ ایک میرا توفہ اللہ کا توفہ کیا کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن یہ توفہ خدا کی طرف سے قبول کر لو اور ایک توفہ مصطفیٰ کی طرف سے اہل و بیعتی اطرتی میری اہل بیعت اور میری اطرت یہ میرا توفہ یہ دو چیزیں تمہیں دیے جا رہا ہوں اگر ان دونوں کا دامن تھام لوگے تو قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے حدیث میں فرمایا ان دونوں کا دامن تھام لو لن یفتارکا حتی یاردہ علی الحوز کہ قرآن اور میری اہل بیعت یہ کبھی جدہ نہیں ہوگے حتی کہ قیامت تک حکو سر و سر پہ جب میں کھڑا ہوں گا تو قرآن اور اہل بیعت اکٹھے میرے پاس آئیں گے قرآن اہل بیعت سے جدہ نہ ہوگا اور اہل بیعت قرآن سے جدہ نہ ہوگی حوزِ کوسر پر بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں دونوں اکٹھے آئیں گے فرمایا یہ دو دیے جا رہا ہوں ان کو تھام لو اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا صحابہِ کرام سے مخاطب ہو کر حل تعلیمون انی اولا بالمومنین من انفسهم تشہدون انی اولا بالمومنین من انفسهم پوچھا لوگو کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں صحابہِ کرام نے قالو بلا یا رسول اللہ حضور حق ہے آپ ہماری جانوں سے بھی قریب تاراں کیا تم پہچانتے ہو کہ میں مومنوں تمہاری جانوں کا بھی حاکم ہوں تمہاری جانوں سے بھی عزیز تر محبوب تر ہوں سب نے کہا قالو بلا یا رسول اللہ فرمایا لوگو گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں کیا اولا میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں گواہی دیتے ہو سب صحابہِ کرام نے کہا بلا حق ہے یا رسول اللہ آپ سب مومنوں کی جانوں کے ولی یہ گواہی لینے کے بعد حدیثِ پاک کے الفاظ ہیں فَآخَذَ بِيَّدِ عَلِيْجِنْ آپ نے انی شیرِ خدا کا ہاتھ پکڑ لیا اور غدیرِ خُم کی واجی میں ہزارہاں صحابہ کے اجتماع میں اپنی ورائت پر گواہی لینے کے بعد انی شیرِ خدا کو کھڑا کیا اور سرمایا میں تم سب کی جانوں کا ولی انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ فرمایا مَن کنت مولا ہو فَحَذَ بَحَلِجُنْ مَوْلَا نَعَرَى اِنبیر نَعَرَى رِسَالِ نَعَرَى حَدْرِ نَعَرَى حَدْرِ فرمایا مومنوں میں تم سب کی جانوں کا ولی میں تم سب کی جانوں کا مولا اور پھر فرمایا سن لو اعلان غدیر خم جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے علی جن ولی جو کمبادی علی میرے بعد تمہارا بنی ہے جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی مولا مان لے جو مجھے ولی جانتا ہے وہ علی کو ولی جان لے اور جو علی کو ولی نہیں جانتا وہ مجھے ولی نہیں مانتا جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مجھے مولا نہیں مانتا یہ کہہ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیئے ہاتھ فضاء میں لہرہ دیئے عرص کیا اللہم والمن والاہ اے اللہ جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن ہائے 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 جنگوالو زبان مستفیٰ سے ولایت علی کا اعلان ہو رہا ہے اور اعلان ہے ولایت علی کے بعد میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن وآدمًا آدھا ہو اور جو علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن بن جاؤ وَنْ سُرْمَنْ نَسَرَهُ جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کرے وَخْزِلْ مَنْ خَزَلَهُ اور جو علی کے لیے دل کو برا چانا تو بھی اس کو زلیر کر دے اور فرمایا مَنْ اَحَبَّهُ فَقُنْ لَهُ حَبِيبًا جو علی سے محبت کرے تو بھی اس کا حبیب اور دوست بن جاؤ وَمَنْ اَبْغَزَهُ کُنْ لَهُ مُبْغِزًا جو علی سے بغض رکھے تو اس کا دشمن بن جاؤ اب مجھے ایک بات بتا دو پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں بتا دو سوچ کر جواب دینا اس سے نتیجہ نکلے گا سوچ کر بتاؤ پیغمبر کی دعا رد ہوتی ہے نہیں پیغمبر کی دعا مقبول ہے مقبول ہے اللہ پاک کی بارگاہ میرے مصطفیٰ نے جو دعا کی وہ مقبول ہو گئی یا نہیں ہو گئی تو دعا کیا تھی کہ باری تعالیٰ جو علی کو ولی مانے تو اس کا ولی بن سو دعا مصطفیٰ مقبول ہو گئی اب قیامت تک خدا اس کا ولی ہے جس کا علی فری ہے نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری نگر نگر کلی کلی قیامت تک قیامت تک خدا اس کا ولی ہے نبی جس کا ولی ہے اور نبی اس کا ولی ہے علی جس کا ولی ہے قیامت تک خدا اس کا دشمن ہے جو نبی کا دشمن ہے اور نبی اس کا دشمن ہے جو علی کا دشمن ہے سو جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے جو نبی کا ہے وہی خدا کا ہے میرے آقا نے فرمایا حدیث اللہم انت مولایا اللہ میرا مولا میں ہر مومن کا مولا اور جس کا میں مولا علی اس کا مولا اللہ اللہ اعلان ولایت علی ہو گیا علی ولایت کا سمندر بن گئے اور پھر حدیث میں آتا ہے جب مولا علی کی ولایت مطلقہ کا اعلان ہو گیا تو سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے جنگ بالو سن لو دیان سے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے دونوں جریر القدر صحابہ خلفاء راشدین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اٹھے اور مولا علی شیر خدا کے پاس گئے اور کہنے لگے بخ بخ لکا یا علی جبری ابی طالب یا علی جبری ابی طالب اسبحتہ و امسہیتہ مولایہ و مولا کلی بومن انت سیدنا فاروق آزم اور سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے علی جبری ابی طالب تجھے مبارک ہو مبارک ہو تیری صبح و شام پہ ولایت لکھی گئی فرمایا علی مبارک ہو تجھے فرمایا حضرت فاروق آزم رہے خدا کی قسم آج کے بعد علی تُو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے خلافت راشدہ بتا رہا ہوں ارے خلافت راشدہ کو ماننے والوں کیا خلافت راشدہ کو ماننے مانتے ہیں یا نہیں بولیے ارے صدیق کو عمر کو ماننے والوں صدیق کو عمر کو ماننے والوں صدیق کو صدیق اکبر ماننے والوں رضی اللہ تعالی عنہ فاروق کو فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ ماننے والوں عقیدہ بتا رہا ہوں صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے فاروق آزم کا عقیدہ کیا ہے فاروق اعظم کا عقیدہ یہ ہے فرماتے ہیں خدا کی قسم علی انت مولایا و مولا کل مومن آج کے بعد آپ ہمارے بھی مولا اور ہر مومن کے مولا سو علی عمر کے بھی مولا ہے علی حضرت ابو بغے کے بھی مولا ہے حضرت عثمان کے مولا ہے ارے علی مستثار علی کو ساری کائنات کا مولا بنا دی جائے علی تو مولا کائنات ہے علی تو مولا ہے کائنات ہے اور ایک بات کہہ دوں تحقیق کے ساتھ اللہ کی عزت کی قسم حضور کی نبوت کی قسم وہ مومنی نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا ختم وہ مسلمان نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا مسلمانی علی کی مولایت کو ماننے میں ہے نبی کی مولایت کو ماننے میں ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقا موسیقا موسیقی